جانسی میں شادی کے ایک سال بعد یوتی کی لاش فندے پلٹ کی ملی آپ کو بتا دی کہ چھایا بروہ ساغر کے اٹورہ گاؤں کی رہنے والی تھی اس کا مائیکہ پالر گاؤں میں ہے اس کے پتہ کملا پت پال نے بتایا کہ ایک کس مائی دوزہ تیس کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی دیرچ پال سے کی شادی میں ساتھ لاکھ روپے خرچ کے بیٹی پڑھنے میں ہوشیار تھی شادی کے سمیں وہ بی اے فائنل کی پیپر دے رہی تھی شادی کے بعد بھی وہ پڑھائی آگے جاری رکھنا چاہتی تھی لیکن سسرال والے منع کر رہے تھے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ پر کر رہے تھے آٹھ دن پہلے ہی دماد بیٹی کو مائیکے سے سسرال لے گیا پتہ نے آگے بتایا کہ سسرال میں بیٹی نے آگے پڑھائی جاری رکھنے کی بات رکھی تو سسرال والوں نے منع کر دیا کہا کہ پڑھنے کے لیے اپنے پتہ سے پیسے لے کر آؤ انیس مائے کو ہی بیٹی کو ایک لاکھ روپے دیے تھے تاکہ وہ پڑھائی جاری رکھ سکے لیکن سسرال والوں نے پیسے چھین کر پڑھنے نہیں بھیجا اسے بیٹی پریشان آنے لگی بدوار شام کو سسرال سے فون آیا کہ بیٹی نے فاسی لگا لی اور وہ مر گئی ہے رات کو ہم لوگ موقع پر پہنچے تو کمرے میں بیٹ پر بیٹی کی لاش پڑی تھی سب ہی سسرال والے بھاگ چکے تھے پتہ کا آروپ ہے کہ فاسی کا کوئی سبود نہیں تھا سسرال والوں نے بیٹی کی ہتیا کی ہے برہو ساکر تھانے پرباری کا کہنا ہے کہ چھائے کشف سسرال کے بیٹ پپ ملا ہے پتہ کی تحریر پر پتی دیرچپال ساہ سچو جیٹ اور ججانے اکراب دہیج ہتیا کا کیس درچ کیا گیا ہے پوری ماملی کی جانچ کی جاری ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی بعد ہی موت کے کارنوں کا پتہ چلے گا